بھارت چاہ کر بھی مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتا یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں میں کہ موڈی کی سوچ اب یہی ہے موڈی کا مسئلہ پاکستان کیوں ہے آپ نے کبھی سوچا ناظرین کیوں کیوں موڈی کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چائے پیتے ہوئے چائے والے کو چائے پیتے ہوئے میں نے کہا کہہ دوں چائے پیتے ہوئے صرف پاکستان 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 اس کے حواظ پہ سوار رہتا ہے کیوں کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے میں دیکھ لیں بھارت میں کونسی مخلوق اس وقت ماری جا رہی ہے کیا تھا آپ کے ذہن میں یقیناً مسلمان مار کون رہا ہے کیا تھا آپ کے ذہن میں یقیناً ہندو انتہا پسند اتنی پسند تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوئے اور مستقل دن رات تین وقت صرف پاکستان میں چائے ہی پی رہا ہے بھارت نے اس سے پہلے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا آپ کو میں یاد کروا دوں انیس سو پینسٹھ میں جب اس نے پاکستان کے شہر لاہور میں ناشتے کا پلان بنایا تھا جم خانہ لاہور میں ناشتے کا پلان اس پلان کو عملی جامعہ پہنانے کے چکر میں بھارت کے کئی ٹینک تباہ ہوئے کئی بھارتی فوجی ہلاک ہوئے کئی بھارتی جنگی جہاز جل کر خاک ہو گئے اور بھارت کے کئی زمینی علاقوں پر بھی پاک افواج نے قبضہ کر لی بھارت کی ناشتے کی خواہش بھی پاکستان نے پوری کی مہمان نوازی میں ویسے ہم لوگوں کا کوئی ساننی نہیں ہے یہ تو بھارت بھی مانے گا لیکن ناشتہ پاکستان نے کروایا تب بھارت کو اپنے طریقے سے اپنے انداز سے اپنے سٹائل سے شاید 1965 کا ناشتہ اتنا ذائقے دار تھا کہ بھارت نے سوچا کہ اس بار کم از کم چائے تو پینی چاہیے اور پھر پلائی چاہے پاکستان نے یہ کیسے ہو ساتے بھارت چائے پینا چاہے اور پاکستان چائے نہ پلائے بھارت جب چائے پاکستان چائے پینے کے لیے آ سکتے ہیں لیکن اس کی قیمت ہوگی ایک چائے کے کب کی قیمت ایک بھارتی جنگی تیارہ ساتھ پائلٹ گرفتار چائے کی پیالی لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوگا کہ پائلٹ بھارت کے حوالے کر دیا جائے گا اب ابھی نندن اس دیر کے سکرین پہ چل رہے ابھی نندن کی تو شکل ہی ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کر ترس آ رہا تھا کہ اب اس کو رکھ کے پاکستان آخر کرے گا کیا اگر پاکستان ابھی نندن جیسے مخلوق کو اپنے پاس رکھ لیتا تو یقین کیجئے کرونا وائرس چین سے پہلے پاکستان میں پھیل جانا تھا دنیا کو یہ بتانا ضروری تھا کہ پاکستان ایک خود مختار اور طاقتور ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ دار ملک بھی ہے امن پسند بھی ہے اسی لیے پاکستان نے دن کی روشنی میں بھارت کو مو توڑ جواب دیا تو رات کو اس کا پائلٹ واپس کر کے یہ بتایا کہ وقت ہے ابھی بھی سنبھل جاؤ یہ پکڑو اپنا ابھی نندر اور اب سنبھلنے کی کوشش کرو ابھی بھی وقت جنگ میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتی ہوں کہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں ستر سال سے زائد ہو گئے ستر سال سیون ڈیکڈز مذاق نہیں ہے بھارت نے یہ سوچ کر وہاں نو لاکھ فوج دائنات کی تھی کہ نہتے لوگ ہیں اتنی ساری فوج دیکھیں گے ڈر جائیں گے سہم جائیں گے اور بھارت آسانی کے ساتھ قبضہ کر لے گا ان کی زمین پر امریکہ نے افغانستان میں یہی سوچ کر اپنی فوجیں داخل کی تھی کہ افغانستان ہے کیا پہاڑوں کا ملک ہے نہ طاقتور فوج ہے نہ ایٹمی صلاحیت ہے آسانی سے قابو میں آ جائے گا لیکن ہوا کیا نہ بھارت کو نہتے کشمیریوں نے اپنی زمین چھیننے دی نہ امریکہ کو افغانستان مل سکا حقیقت یہ ہے طویل جنگ مالی اور جانی نقصان تباہی بربادی اور اس کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید یہ جنگ نہیں لڑے گا اب افغانستان سے اپنی افواج کو نکال لے گا اور اب افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ معایدہ تیہ ہو رہا ہے جس میں پاکستان کا اہم کردار ہے لیکن بھارت نے سبق نہیں سیکھا بھارت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دیکھنے کے باوجود آنکھ بند کر کے دوڑا چلا جا رہا ہے دوڑے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آنکھ بند کر کے بھاگنے سے اگر ٹھوکر لگے گی تو سنبھلنے کی مولد بھی نہیں ملے گی سیدھا مو کے بل گرے گا موڈی نے جو انتہا پسند سوچ بھارت میں رہنے والے ہندو کے ذہن میں فیڈ کی ہے اس کے بعد پورا بھارت نفرت کی آگ میں جل رہا ہے اور یہ نفرت کی آگ وجہ بنی تھی ستائیس فروری میں ہونے والے بھارتی فلوپ برامے کی بھارت انتہا پسندی اور شدت پسندی کا وہ گڑھ بن چکا ہے جس میں اب بھارت کی کئی ریاستیں جل رہی آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے ایک قوم کو کلمہ گو ہونے پر مارا جا رہا ہے سوچئے ذرا چونتیس مسلمان شہید ہو چکے ہیں متعدد زخمی ہو گئے ہیں اور بھارت مقبوزہ کشمیر اپنے اندر لگنے والی نفرت کی آگ سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف بیانہ دے رہے جنگی سامان خرید رہا ہے اسلحے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں لیکن کیا بھارت ان سب ہتھکنڈوں سے حقیقت کو دبانے میں کامیاب ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے یہ پوسیبل ہے کامیاب ہو جائے گا کبھی بھی نہیں کیا بھارت کے ہر مسئلے کا حل پاکستان پر حملہ کرنا یا پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرنا رہ گیا کیا ایسے بھارت اپنے مسائل کا حل نکالے گا کیا بھارت میں ایک عام آدمی کے مسائل کا حل پاکستان کو گالی دینا ہے کیا بھارت میں رہنے والے بیس کرون مسلمانوں کے حقوق پاکستان کو برا بھلا کہہ کر مل جائیں گے کیا مقبوضہ کشمیر جو ستر سالوں سے وہاں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے وہ پاکستان پر الزام تراشی سے بجھ جائے گی بلکل بھی نہیں ان مسائل کا پائے دار حل ضروری ہے اور یہ حل کسی ملک کو گالی دینے سے نہیں نکلے گا بلکہ اپنی عوام کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کرنے سے نکلے گا پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ پاکستان کی انٹالیجنس ایجنسی کی قابلیت دنیا تسلیم کرتی ہے جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی جنگیں ہار اور جیت کے لیے نہیں لڑی جاتی ہیں جنگیں عزت اور وقار کے لیے لڑی جاتی ہیں جنگیں ایمان اور بھروسے کی بنیادوں پر لڑی جاتی ہیں اور ہماری اسلامی تاریخ میں تو جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں مسلمانوں کی اقلیت اکثریت پر بھاری رہی اسلامی تاریخ کی جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں مشرقین اور مخالفین کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ رہی ایسا ہی تھا لیکن فتح کس کو نصیب ہوئی مسلمانوں کو فتح مسلمانوں کا مقدر بنی فتح اس لیے ہم یہ بڑی فوج بڑا ملک زیادہ اسلحہ بڑا دیش ان سب چیزوں سے کبھی نہیں ڈر سکتے ہم تو کبھی ڈرے ہی نہیں ان چیزوں سے ہم تو 1965 میں جب دفاعی اور معاشی اعتبار سے بہت کمزور تھے تو اب نہ ڈرے تو اب کیوں ڈریں گے اور بھارت کے تمام خواب ہم نے یاد کریں 1965 میں لمحوں میں چھٹکیوں میں چکنا چور کر ڈالے تھے اب تو پھر پاکستان ایک طاقتور ایٹمی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پہ اُبھر چکے فرض کرنے ذرا فرض کریں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پوری دنیا میں انتہا پسند ہندووں کی تعداد کتنی ہوگی میرے خیال سے سب سے زیادہ تعداد ہندووں کی بھارت میں ہی ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی وہ ہندو خاص طور پر وہ ہندو جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں موڈی سوچ کے حامل ہیں تب ہی تو ووٹ دیکھے انہوں نے موڈی کو وزیراعظم بنایا ہے اپنے دیش کا اور اپنے دیش کا حال دیکھیں کیا کر لیا اب ان کی جو بھاری تعداد ہے اگر میں کہوں کہ بھارت میں ہیں تو غلط نہیں ہوگا سب سے زیادہ بھارت میں ہوگی انتہا پسند ہندووں کی تعداد اب ایک لمحے کو بھارت یہ سوچ لے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے اور پاکستان بھی بھارت کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں جس میں موڈی جیسی انتہا پسند سوچ کے ہندو حکمران ہیں صرف ایک بھارت اول تو پاکستان کو بھارت نقصان پہنچانے کی جررت نہیں کر سکتا لیکن اگر پاکستان کا نقصان ہوا تو پورا بھارت پاکستان بن جائے گا اس لیے کہ پاکستان کو نقصان پہنچا کر موڈی مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتا لیکن بھارت کی تباہی موڈی جیسے یہ جو موزی ذہنیت کے ہندووں کی نسلوں کی بربادی اگر میں کہہ دوں ہوگی تو غلط نہیں ہوگا یہ خود ہندو نسلوں کی بربادی کا سبب بنے گا یہ گجرات کا کساب کشمیر کا کسائی نرندر موڈی بھارت کے خاتمے کے بعد یوگی آدھتیا نات امیت شاہ یہ جو بال تھاکرے کپل مشرا اور یہ موڈی جیسے نام نے یہ جو نام نے سیکیولر ملک کے جمہوری ملک کے بڑے دیس کے سیکیولر سوچ والے یہ انتہا پسند لیڈران یہ لوگ یہ دنیا میں کبھی نہیں یاد رکھے جائیں گے یاد رکھے گا نہ سنے جائیں گے نہ دیکھے جائیں گے نہ ان کا کوئی ذکر کرنا پسند کرے گا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بھارت انکار نہیں کر سکتا بھارت چاہ کر بھی مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتا یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں میں کہ موڈی کی سوچ اب یہی ہے موڈی کا مسئلہ پاکستان کیوں ہوئے آپ نے کبھی سوچا ناظرین کیوں کیوں موڈی کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چائے پیتے ہوئے چائے والے کو چائے پیتے ہوئے میں نے کہا کہہ دوں چائے پیتے ہوئے صرف پاکستان 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 اس کے حواظ پر سوار رہتا ہے کیوں کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس کا ثبوت آپ بھارت میں دیکھ لیں بھارت میں کونسی مخلوق اس وقت ماری جا رہی ہے کیا تھا آپ کے ذہن میں یقیناً مسلمان مار کون رہا ہے کیا تھا آپ کے ذہن میں یقیناً ہندو انتہا پسند ہندو انتہا پسند ہندو میں کہہ رہی ہوں ہندووں میں بھی ایک سوچ رکھنے والا طبقہ ہے ہندووں میں بھی سوچ رکھنے والا طبقہ ہے صرف یہ موڈی سوچ رکھنے والے تمام ہندو نہیں ہیں یہ کچھ لوگ ہیں جو موڈی سوچ رکھتے ہیں انتہا پسند ہندو جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کون مارا جا رہا ہے مسلمان اور کون مار رہا ہے انتہا پسند ہندو افواج موڈی کا مسئلہ پاکستان نہیں ہے یہ اب آپ یہ بڑی چیز ہے ذرا سوچئے موڈی کا مسئلہ صرف پاکستان نہیں ہے مسلمان ہے مسلمان ہے اس بندے کا مسئلہ یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں بھارتی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ اکبر کہنا ہے اگر نماز پڑھنی اگر گائے کا گوش کھانا ہے تو پاکستان جاؤ یعنی بھارت میں مسلمان کی کوئی جگہ نہیں یہ بھارت میں کوئی اور نہیں خود بھارت کی سرکار کہتی ہے بھارت کا قانون کہتا ہے لیکن نہ پاکستان ایسا ہے نہ دین اسلام بلکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو کوئی انسانیت کا درست تو دیتا ہی ہے اسلام تو ہے ہی مکمل ذاپتہ حیات جس میں انسان تو انسان جانوروں کو کبھی خیال رکھا گیا ہے بھارت اس وقت ہے کہ جیب و گریب سے کیفیت سے دوچار ہے اس کی سب سے بڑی مثال آپ اسی جو نیولے نماز پائلٹ ہے اس کے شکل میں دیکھ سکتے ہیں ابی نندر ایک بھارتی فضائیہ کا پائلٹ جس کا تیارہ پاکستان نے مار گرایا وہ پائلٹ پکڑا گیا گرفتار ہوا اور بھارت میں اسی پائلٹ کو بہادری نڈر شجاعت کا پیکر سمجھ کر تمگا دیا گیا ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ تمگا دیتے کس چیز پر ہیں یہ کلپ چلائیے گا ذرا رضا بیسے تو مجھے پاک افواج جیسے منظم بہترین ادارے کی صلاحیتوں پر قابلیت پر پورا بھروس ہے جیسے ہر پاکستانی کو ہے لیکن بھارتی فوج کو جس چیز پر تمگے دیے جارے ہیں ہم ذرا ناظرین گوھر سے سنیے گا یہ دیکھ کر آپ یقین جانیے میرا یقین مزید مزید بڑھ گیا اپنی افواج پر کیونکہ ہمارے ہاں فوج میں کوئی رینک